موسیقی آداب اردو خبرنامہ لے کر میں ہوں محمد آزم سب سے پہلے سرکھیاں جمہ کشمیر میں پانچ مارس سے ہونے والے زمنی پنچائیتی انتخابات سیکیورٹی وجوہات کی بینہ پر فیلحال ملتوی پلواما کے اطرال علاقے میں تصادم میں تین ملٹنٹ ہلاک بڑی مقدار میں اسلحہ اور گولی بارود ورامد لیٹنٹ گورنر نے روڈ سیفٹی سے متعلق کیے جارے اقدامات کر لیا ایک میٹنگ میں جائزہ اور مٹی کی زرکھیزی کی جانکاری سے متعلق سوائل ہیلتھ کارڈے ملکبر میں منایا گیا اب پیش ہیں خبروں کی تفصیل جمہ کشمیر میں پانچ مارس سے ہونے والے زمنی پنچائیتی انتخابات کو سیکیورٹی وجوہات کی بینہ پر فیلحال ملتوی کیا گیا ہے چیف الیکٹرال آفیسر شیلندر کمہ نے جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ انتخابات کو منعقد کرانے کے لیے آگرچہ تمام تیاریاں مکمل کی گئی تھی تاہم بزاریت داخلہ کی جانب سے چند خدشات کا اظہار کرنے کے بعد انتخابات کو تین ہفتوں کے لیے ملتوی کیا گیا ہے چیف الیکٹرال آفیسر نے مزید کہا کہ اس سے پہرے انتخابات سے متعلق انتظامیہ کا فیصلہ منظر عام پر آتا مختلف سیاسی جماعتوں نے بھی کئی خدشات کا اظہار کیا تھا جن میں پارٹی لیڈران کی مسلسل نظر بندی اور مختلف علاقوں میں الیکشن مہم چلانے سے متعلق خدشات شامل تھے بی جی پی کی طرف سے آئیسری نگر میں پارٹی دختر پر ایک سیمپوزیم منعقد کیا گیا ہے جس میں جنرل سیکٹری اشوکول نے الیکشن کمیشن کی اس قدم کیلئے تعریف کی کی پنچائیتی انتخابات کو موجودہ صورتحال کے پاس منظر ملتوی کرنے کے احکامات سادر کیے گئے پلواما زلے کے اطلاع علاقے میں رات گئے ہوئے تصادم میں تین میلٹنٹوں کو ہلاک کیا گیا پولیس ذرائع کے مطابق میلٹنٹوں اور حفاظتی عملے کے درمیان جڑب اس وقت شروع ہی جب علاقے میں تین میلٹنٹوں کے چھپے ہونے کی مصدق کا اطلاع حاصل ہوئی تھی سیکیورٹی فورسز نے جب علاقے کا محصرہ کیا تو گشتی پارٹی پر میلٹنٹوں نے گولیاں چلائی اور جوابی کروائی میں وہاں چھپے بیٹھے میلٹنٹوں کو ہلاک کیا گیا میلٹنٹوں کی پہچان امیر آباد ترال کے جہانگیر لرگام ترال کے راجہ مقبول اور بجبہارہ کے سادات کی بطور ہوئی ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات ڈی جی پولیس دے رہے ہیں انٹی ٹیریسٹ اوپریشنز کی کاروائی ٹوینٹی ٹوینٹی کے دوران چل رہی ہے اس میں آج پھر ایک کام جائب اوپریشن شیر آباد ترال میں ہوا جس میں ہجب المجاہدین کے تین ٹیریسٹ مارے گئے حماد خان کے اس ہیریہ میں مارے جانے کے بعد جو سب سے خطرناک ٹیریسٹ وہاں پر اوپریٹ کر رہا تھا اور جس نے ہجب المجاہدین کی اس جگہ میں کمانڈ لی تھی جہانگیر وہ بھی اس میں شامل ہے اور اس کے ساتھ دوسرا جو راجہ مقبول اور تیسرا صدات دو ترال کے رہنے والے ہیں اور تیسرا بج بہارہ کا رہنے والا ہے این آئے نے پاکستان کے زیر انظام کشمیر کے ان باشندوں کے خلاف چار شیٹ داخل کی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان دونوں افراد کا تعلق ممنوع امیلٹن تنظیم لشکری تائیبہ سے ہے اور دونوں کو گوزشتہ سال ایل او سی کے قریب گل مرگ سیکٹر میں گریفتار کیا گیا تھا کلگام میں آج پولیس نے لشکری تائیبہ کے لیے کام کرنے والے زبیر احمد گنائی نامی نوجوان کو گریفتار کیا ہے جس کے قبضے سے کافی مقدار میں گولی بارود کے علاوہ تین موبائل اور ایک گاڑی زب کی گئی ہے لیپننٹ گورنر گریش چندر مرگو نے آج ٹرنسپورٹ محکمہ اور ٹرائفک پولیس کے اہلکاروں کے ساتھ منقض کی گی میٹنگ کے دوران روڈ سیپٹی سے متعلق کی جارہ اقدامات سے متعلق جانکاری حاصل کی لیپننٹ گورنر نے میٹنگ کے دوران ان معاملات سے متعلق بھی جانکاری حاصل کی جو انہوں نے گزشتہ دنوں افسران کے ساتھ ہوئی ایک میٹنگ کے دوران اٹھائے تھے میٹنگ میں لیپننٹ گورنر کے مشیر آر آر بٹناگر اور ٹرانسپورٹ کے پرنسپل سیکٹری ازگر حسن سامن بھی موجود تھے امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے بھارت کے دورے سے پہلے وزیر اعظم نے ٹیویٹ کیا ہے بھی ثابت ہوگی ادھار امریکی صدر نے وزیر اعظم موڈی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ بھارت کے دورے کے منتظر ہیں اور دورے کے دوران کئی ماہیدوں پر دسکت ہونے کے امکانات ظاہر کی ہیں تاہم امریکی صدر نے اس بات کو واضح کیا کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہند امریکہ دو طرف تجارتی ماہیدہ مجاویزہ دورے کے دوران ہی ہوگا یا امریکہ میں انتخابات کے بعد تائی پایا جائے گا لیپننٹ گورنر کے مشیر فاروق خان نے جمہو میں آج ایک نجی سکول کی طرف سے منقط کیا گئے سالانہ دن کی تقریر میں شرکت کرنے کے دوران سکول انتظامیہ اور اساتیزہ کو اس بات کی مبارک بات دی کہ انہوں نے بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دیگر پروگراموں میں بھی ان کی خوصلہ افضائی کی ہے مشیر موصوب نے کہا کہ سرکار ہر سطح پر تعلیمی شعبے میں بنیادی دھانچے کو بہتر سے بہتر بنانے کی وعدہ بند ہے جمہو کشمیر کے سابق بائنل اقوامی فڑوال کھیلارڈی اورون مالہترہ نے آج لیپننٹ گورنر کے مشیر فاروق خان سے ملاقات کر کے انہیں فڑوال کھیل سے وابستہ کھیلارڈیوں کو درپیش کی مسائل سے متعلق جان کاری دلائی مذکورہ کھیلارڈی نے مشیر موصوب سے اپیل کی کی فڑوال کھیل کو جمہو کشمیر میں ایک مقبول عام کھیل بنانے کیلئے بنیادی دھانچے کو مزید وصت دی جائے سکولی تعلیم اور سوشل ویلفیر کے کمیشنر سیکٹری ہردیش کمار نے آج بینکٹ ہاؤل سری نگر میں ایک عوامی دربار کے دوران لوگوں کے مسائل سنے کشمیر خطے کے مقلب عزلہ سے آئے ان وفود کو سیکٹری موصوب نے یقین دلائے کہ ان کے مسائل ترجی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے اس کے علاوہ سرکار تعلیمی شعبے میں بہتری لانے کیلئے بھی زلہ ترکیاتی کمیشنر برگام تاریخ حسین گنائی نے آج کمیونیٹی حال سٹار شریف میں ایک عوامی دربار منعقد کیا دربار کے دوران زلہ بر سے آئے ہوئے کئی وفود نے اپنے مسائل زلہ حکام کے سامنے رکھے اس موقع پر زلہ ترکیاتی کمیشنر نے وفود کو یقین دلائے کہ ان کے مسائل اولین فرصت میں حل کیے جائیں گے آج مٹی کی زرکھیجی کی شہر صورت گڑھ میں کیا تھا اسکیم کا مقصد کسانوں کو ہر دو سال بعد مٹی کی زرکھیجی سے متعلق کارڈ جاری کرنا ہے تاکہ مٹی میں زرکھیجی کے اجزاء کی کمی دور کی جا سکے یہ اسکیم فاصل میں اضافہ کرنے کے کسانوں کی مزید آمدنی کو یقین بناتی ہے اسکیم کا آگاز کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ کسانوں کو چاہے کہ وہ مٹی کی زرکھیجی کی معلومات حاصل کریں زرات محکمہ کے ڈائریکٹر نے بڑھگاہ میں آج ایک تقریب کے دوران کی سانوں میں سوائل ہیلتھ کارڈ دوہزار بیس تقسیم کیے یہ کارڈ مرکز کی طرف سے چلائی جاری سکیم کے تحت تقسیم کیے گئے تقریب کا نکال سوائل ہیلتھ کالٹی کے سلسلے میں کیا گیا تھا واضح رہے ہیں اس سلسلے کی تقریبات جمعہ کشمیر کے تمام حصوں میں منعقد کی گئی تھی بیک یارڈ ہارٹی کلچر سکیم کے روان سال محکمہ کو وادی کے مختلف حصوں میں چار لاکھ پودے بونے کا پروگرام ہے نیشنل کانفرنس کی طرف سے آج چھانا پورا سری نگر میں پارٹی کارکنوں کا جلسہ منعقد ہوا جس میں زلہ صدر پیر آفاق احمد کے علاوہ پارٹی کے دیگر کارکنوں نے شرکت کی اس موقع پر زلہ صدر نے نیشنل کانفرنس کی جمہوریت کے تنی خدمات کو اجاگر کرتے ہوئے کارکی پارٹی ہمیشہ آمن بائی چارہ اور یاگان نگت کی آبیاری کرتی رہی ہے پارٹی لیڈران نے الیکشن کمیشن کی طرف سے پنچاتی چناو کو ملتوی کرنے کا بھی خیر مقدم کیا ہے کیونکہ بقول ان کے جمہور کشمیر میں ابھی الیکشن کیلئے سازگار حالات نہیں ہیں اسی دوران ممبر پارلیمان حسنین مسعودی اور محمد اکبرلوں نے جمہور کشمیر انتظامی سے اپیل کیا ہے کہ وہ شیوراتری کے موقع پر پنڈیت برادری کے لگوں کیلئے مسئلہ اکروٹ اور ندرو کا وافر سٹاک بازار میں دستیاب رکھیں پیپولز ڈیمکولیٹک پارٹی کی طرف سے آج گاندربل میں ایک روزہ کانونونشن منقد ہوا جس میں پارٹی کے کئی سینر لیڈر شامل ہوئے اس موقع پر انتظامی سے اپیل کی گئی کہ دریائے سندھ پر وائل کے مقام پر ایک پول تعمیر کیا جائے تاکہ یہاں سے لدھاک جانے والی سیاہوں کو مشکلات سے نجات مل سکے ناگی ناڑی اڑی اور وانی کام پائن کریری میں آگ کے دو الگ الگ وائرداتوں میں پانچ رہاشی مکان اور پانچ گاو خانے خاکستر ہو گئے اطلاعات کے مطابق پٹن میں آگ فاروق احمد برٹ نامی شخص کے مکان سے نمودار ہوئی جو دیکھتے ہی دیکھتے دیگر رہاشی مکانوں تک فیل گئی تام فائر این ایمیجنسی سروس نے آگ کو مزید فیلنے پر قابو پایا دوسری طرف بونیار میں اسی طرح کی آگ کی وائدات میں چار گاو خانے مکمل طور خاکستر ہوئے جن میں لگی آگ کو بجانے کے لیے آرمی اور این ایچ پی سی کے اہل کارون نے مدد کی زلہ ترکیہ ایتی کمیشنر گاندر پل نے منقضہ ایک عوامی دربار کے دوران زلہ بر سے آئے مختلف وفود کے ساتھ ملاقات کی زلہ ترکیہ ایتی کمیشنر نے وفود کے مسائل سنے اور مطلق افسران سے تعقید کی کہ وہ لوگوں کے بنیادی مسائل حل کرنے کی طرف فوری توجہ دیں زلہ ترکیہ ایتی کمیشنر کلگم شاوکت ایجاز باٹھ نے آج ایک میٹنگ کے دوران بینک ایل کارون سے تعقید کی کہ وہ مستحق کمبوں کو کسان کریڈ کارڈ سکیم کے تحت اندراج ایکی نہیں بنائے اس موقع پر لیڈ بینک منیجر نے جانکاری دی کہ وہ پردہان منتری کسان سکیم کے تحت سٹھ سٹھ ہزار ایک سو نواسی مستحقین میں سے چوون ہزار سات سو نواسی کو کسی سکیم کے تحت لائے گیا ہے زلہ ترکیہ ایتی کمیشنر شوپیان چودری محمد یاسی نے آج ایک میٹنگ کے دوران زلے بھر میں گیر قانونی طور پر سرکاری زمین اور کاشرائی پر قابض لوگوں کو قبضہ ہٹانے کے لیے اقدامات کرنے کے لیے احکمات صادر کیے زلہ ترکیہ ایتی کمیشنر نے افسران سے کہا کہ ایسی زمین اور کاشرائیوں کا ایک ڈیٹا تیار کیا جائے جن کو گیر قانونی طور سے لوگوں کی قبضے میں ہے ڈیپٹی کمیشنر بانڈی پورا اور پی ڈی ڈی کے چیف انجینئر نے آج پتو شاہی گریڈ سٹیشن کا لوڈ ٹیسٹنگ آپریشن کامیابی کے ساتھ مکمل ہونے پر اتنان کا اظہار کیا ڈیپٹی کمیشنر نے کہا کہ ایک سو بتیس کے وی ڈی سی بادام پورا بانڈی پورا ٹرانس میشن لائن زلہ ترکیاتی کمشنر آننتناگ بشیر احمدار نے آج کھانبال آننتناگ سے ٹی بی بیماری کی جان سے متعلق ایک پروگرام کا آگاز کیس موقع پر سٹیٹ ٹیوبر کلوسیز آفسر کے علاوہ سی ایم آننتناگ اور دیگر ٹی بی عملہ موجود تھا کومی سطح کا سات روزہ ٹرائبل یوٹھ ایکسچینج پروگرام جمہوں میں یوٹھ ہوسٹل نگروٹا میں جاری ہے پروگرام کا احتمام نہرو یوکیندر جمہوں کی جانب سے کیا جا رہا ہے جس میں دو سو بیس شرکہ اور جارکھنڈ اور اوڈیسا کے مختلف زلوں کے دستے کے رہنما حصہ لے رہے ہیں افتائی تقریب کے ایک حصے کے طور پر جارکھنڈ اور اوڈیسا کے مختلف زلوں کے شرکہ نے ثقافتی پروگرام پیش کیا سری نگر منسپل کارپریشن کے کمیشنر گازن فر علی نے آج سری نگر شہر کے کئی علاقوں کا دورہ کیا دورے کے دوران انہوں نے کئی عوامی احمیت کے خامل پروجیکٹوں کو منظوری دی انہوں نے ایک میٹنگ کے دوران تمام متعلق افسران سے تاقید کی کہ وہ سری نگر کی خوبصورتی کیلئے مزید لگن سے کام کریں لارڈا کی انفورسمنٹ ونگ نے آج شالی مار اور ہارون اور ڈل جیل کے اندرونی علاقوں میں انہدامی کاروائی کے تحت کئی گیر قانونی دھانچوں کو منحدم کر دیا محکمہ ہینڈلوم نے آج ایک جانکاری پروگرام کا انکات کیا جس میں ہینڈلوم کے علاقوں کے علاقوں کے علاوہ اس سے منسلک جسٹک کفارا کے دستکاری سے وابستہ افراد نے شرکت کی دور درشنیوز کی طرف سے ایک بار سریشت بھارت کے سلسلے میں آج ہم آپ کو تامیل لارڈو گنگیا کونڈا چولا پورا میں ایک ایسے مندر کے بارے میں جانکاری دیں گے جس کو یونسکو کی طرف سے عالمی وراست قرار دیا گیا ہے اگر چیتامیل لارڈو میں کئی سارے مندر قدیم وراست کو پیش کرتے ہیں تاہم گنگیا کونڈا چولا پورا مندر اپنی ایک الگ ہی پہچان رکھتا ہے یہ مندر راجہ چولا نے گیارویں صدی میں تعمیر کروایا اور اس میں تیرہ فٹ لمبا شیولنگ گم رکھا گیا مندر کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ اس کا ٹاور ایک سو اسی فٹ لمبا ہونے کی وجہ سے پورے جنوبی بھارت میں ایک الگ مقام رکھتا ہے گنگیا کونڈا چولا پورا مہاراجوں کی لگ بگ دو سو سالوں تک راج دانی رہی ہے اس مندر کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ یہ گرمیوں میں سرد اور سردیوں میں گرم رہتا ہے پرتا پارک سری نگر میں آج ٹین پلس ٹو کانٹریکچول الیکٹرز نے آل جمہ کشمیر کانٹریکچول الیکٹرز کے بینر تلے ایک زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا جس میں وہ مانگ کر رہے تھے کہ انہیں کسی نئے ایساروں کے تحت ایک مستقل نوکری فرام کی جائے ان کا کہنا ہے کہ وہ نہ صرف آلہ تعلیم یافتہ ہیں بلکہ وہ پچھلے پانچ دس سالوں سے لگاتار محکمہ تعلیم میں کام کر رہے تھے لیکن بعد قسمتی کی وجہ سے انہیں پچھلے سال دوہزار انیس کے آگست مہینے میں برخواست کیا گیا اس سلسلے میں ٹین پلس ٹو کانٹریکچول الیکٹرز نے محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق وعدی میں اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران ہلکی بارش اور برباری کا امکان ہے سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرار گیارہ اشیریہ ناؤں ڈگری سلسل جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرار سپر اشیریہ ساٹھ ڈگری سلسل ریکارڈ کیا گیا ادھر جمعہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرار تئیس اشیریہ ایک ڈگری سلسل جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرار گیارہ اشیریہ ساٹھ ڈگری سلسل ریکارڈ کیا گیا اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا بولیٹن ختم ہوا ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ